السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و آفیت سے ہوں گے میں ہوں محمد اناب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طاق فائیو تینز آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور صاحبی کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفیکیشن آپ پر وقت ملتی رہے ہیں فرنڈز آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ کے گناہ ویڈیو شروع کر لیتے ہیں فرنڈز پاچھ کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا میں موجود پانچ خوش قسمت مثال بعض اوقات ہم ایسے واقعات کو مشاہدہ کرتے ہیں جو قطعی طور پر غیر معاملے اور بامشکل حدثات لگتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان واقعات کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک خاص طریقے سے ہو سکے جی ہاں دوستو آج میں آپ کو ایسے لوگ مستتعرف کروانا چاہتا ہوں جو انتہائی خوش قسمت ہیں نمبر ایک لینہ پیلزن دوستو لینہ پیلزن کو ایک انگوٹی ملی تھی جو اسے گم ہو گئی تھی دوستو اس کو یہ انگوٹی سولہ سال کے بعد دو ہزار بارہ میں لینہ پیلزن جب سبزیوں کی کٹائی کر رہی تھی تو وہ انگوٹی اسے اسے وقت ملی تھی دوستو وہ انگوٹی بیل پول ایک گاجر کے درمیان تھنسی ہوئی تھی نمبر دو سٹیف فلیک دوستو سٹیف اپنی ماں کے بغیر بڑا ہوا تھا اور برسوں سے اس کی تلاش میں تھا دوستو جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط آخری نام کی تلاش کر رہا تھا یعنی اس کو اپنی ماں کا نام پتہ نہیں تھا اتفاق سے اس نے اپنی ماں کو تلاش کرنے میں مدد کی سٹیف نے ایک بڑے چین سٹور میں کام کرنا شروع کیا تو دوستو اس نے اپنے بوس کو اپنے جیتو جیت کے بارے میں بتایا بوس نے سٹیف کی ماں کا آخری نام تسلیم کیا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی شیئر میں مختلف سٹور پر کام کر رہی ہوتی ہے تو اسی طرح تیس سال کے بعد سٹیف نے اپنے ماں کو ڈھونڈ لیا تھا نمبر تری ورجینہ فائک دوستو ورجینہ نے ہمیشہ اپنی لاتری ٹکٹو کے لیے ایک ہی انسے کا مجموعہ منتخب کیا تھا پہلا نمبر انس سالوں کی تعداد کے لیے تھا جس میں اس کے والدین کی شادی ہوئی تھی اور دوسرا نمبر جس میں اس کی شادی ہوئی تھی دوہزار بارہ میں اس نے ان دو نمبروں پر حق ساتی طور پر دستخط کیے جن میں سے ہر ایک نمبر پر دس لاکھ ڈالر نکلے تھے تو دوستو اسی طرح وہ دنیا کی تیسری خوش قسمت عورت تھی نمبر چار سونتو یامگوچی دوستو سونتو یامگوچی وہ وائی شخص ہے جو جاپان پر دو ایٹنی حملوں میں زندہ بچ گیا تھا وہ ہیروشیما میں کروباری سفر پر تھا جب ایٹنی حملہ ہوا دھماکہ سے صرف تین کلومیٹر دور تھا دوستو وہ شدید جلس گیا تھا لیکن ٹھیک تھا دوستو تین دن بعد وہ ناگہ ساکی میں اپنے کام کی جگہ پر واپس آئے تھا جہاں دوسرا دھماکہ ہوا لیکن خوش قسمتی سے وہ اس میں بھی بچ گیا تھا نمبر پانچ ہیری سن اور جیکبا اوکین دوستو ہیری سن اور جیکبا اوکین بیری کشتے میں بورچی کے طور پر کام کرتا تھا جب جہاں جھوٹے لگا تو وہ اس وقت باتروم میں تھا اور وقت کے ساتھ بار نہیں نکل پیا تھا دوستو خوش قسمتی سے وہ انجن کے کمرے میں جا سکا جہاں ہوا کا بیک تیار تھا امدادی کر کر انہیں اسے صرف تین دن میں ڈھونڈ لیا دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹین کے بارہ ممرو میں ہیری سن وہ واحد بندہ تھا جو زندہ بچ گیا تھا تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہتی پسند نہیں ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ